منافق کاثر سے ریادہ ملت اسلامیہ کے لئے اترناک اور نقصہ کرتا ہے اسی بھی ایک پوری صورت منافقوں کے بارے قرآن مجید میں موجود ہے قرآن کی قائنات صلی اللہ علیہ وسلم و مجاہدین 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 ورش کی طرف آگے بڑھتے یہ تین سو منافقین نامراض اپنے لنگل سے پھر جاتے ہیں لیکن اس کی کوئل پر ہوا لیکن جنابہ رسالة صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے نبی نہیں ہے اپنے دور پر کریں صرف اللہ علیہ وسلم قبول رکم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل وحد کو پشک رکھا اور بطلمانوں کی صرف بنجی جنابہ رسالة صلی اللہ علیہ وسلم مسئول ہے مجاہدین جنب پر حضر دالی جیسا کہ ایک مقام برا قطرنا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں دس من تیسے پہ حملہ کر پتا اگر دس من تیسے پہ حملہ کرے تو پورت حاجیہ ہوگی کہ آنے اور پیچھے دونے طرف دس من ہوگا اور اسلامی لسکر گرمیان میں پیس جائے یہ وہ جگہ چیز ہے جہاں سے یہودی مدینہ تنبی سے آگے دس منوں کی موافقت کر سکتے تھے اور مسلمانوں کی پیچھے سے حملہ کر سکتے تو وہ فرگائے قائنات صلی اللہ علیہ وسلم قائد سے چپاتا نام سر براہ ملکت سے اللہ کے رسول سے آپ کی تو ایک ایک بات پر نے رکھی عبداللہ بن جمعیر کا طلب فرمایا فرمایا کہ اپنے ساتھ پچھا دلاوروں کو لے لو اور این این کی پہاڑی پر کی رکمان میں کے کھڑے ہو جاؤ دیکھو چاہے میجان جنگ میں ہمیں فتح ہو کے شکر چاہے تمہاری آنکھوں کے سامنے غنیمت لکھا ہی ہو چاہے کوئی صورت ہو جب تک میرا حکم نہ ہو تم میں سے کوئی اپنی جگہ سے ہٹے میں عبداللہ بن جباہر جعاب رسول اللہ علیہ وسلم کے جانتار کی لاتا ہے عبداللہ اللہ علیہ وسلم کے اشارت کو بتاب جاتے ہیں اپنی رضاگوں کو بھی کہہنے ان کی پہاڑی پکھڑے تھے اب مجال نہیں تھی کہ جسمن کا کوئی فرد بھی اس طرف سے متنمانوں کے پانت آتا متنمانوں کے لسکر پر املا کرتا وہ اٹھوں سے کھڑے ہوئے یہودی یہ نظر دیکھتے رہے نظریں دوراتے رہے جسمن کے لسکر کے قائدی مثالائر بھی دیکھتے رہے تو میدان جنگ کا کیا نقصہ ہونے والا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا مانگی پھر املا کی آیتوں کی تلاوت ہوئی مجھے گیر وقت کا تھی طرف سے اول الحوول کا نعرہ لگا لف گر رہے نائے کر رہے کملے جنگ کے سوٹ پھڑی اور جون اور لشت کر کے دوسرے کے مقابل وہ زمانے میں طریقہ کاریہ تھا کسی جلاور سفر سے باہر نکلتے اور مبالیت طلب کرتے کہ تم میں کوئی بہادو ہو تم میں کوئی جلاور ہو تم میں کوئی سور ماں ہو تو آئے اور ہم سے مقابلات ہیں عثمان طلحہ اور قید بشجین مکہ کی طرف سے دلاوت مسلمانوں کی سبوں کے آگے آئے اور للکار نہیں لگے حضور جہملا نکلے حضور جہلی نکلے حضور جہ صادق نے ابھی وقات نکلے جنہوں نے ایران پتا کیا تھا اور ان کا مقابلہ ہو مقابلہ کیا تھا معلوم ہوتا تھا کہ پہار پہار سے تک سرا رہے کبھی اس نے گھاٹ لگائی کبھی اس نے زام کبھی اس کا ہاتھ اس کے سر پہ کبھی اس کا ہاتھ اس کے سر پہ لگن بلا کر چسر فلک نہیں یہ دنگارہ دیتا کہ حضور جہملا نے اپنے جسمن کو پیر دیا حضور جہملا نے ابھی وقات سے اپنے جسمن کو پیر دیا یہ حضور جہملا تھا کہ اب عام جنگ شروع ہوئی حضور جہملا نے اس موقع پر اپنے جرہ سے اوپر دوسری جرہ بھی پہنے جہاں حضور جہملا نے کبھی اس کھوٹ سے ہٹھر کی کڑیاں نٹک رہی لوہے کی اگزان کی یہ جناب الرسول پرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنپٹی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتی زم کی بھٹی سنوئی سب آج برکر ایک دوسرے سے گتھت گتھا ہو گئے یہ موقع تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھارگاہ کو دعواندی میں دعا بھی کرتے جاتے اور اپنی تلوار کی طرف دیکھتے جاتے ایک موقع آیا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ یہ تلوار تم میں سے کون لیتا مظاہرین کے شہریک کی طبن آئیے تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سب آج برہی بن عرام آج بڑے عرض کیا ہے اللہ کے رسول اگر یہ تلوار مجھے ان آیت کو تو میرے لئے باعت برکت مجھے ان لیسٹر کے سالار میں پہل کی تھی تو اور بجاہدین پیچھے حق کیونکہ مراسط ضروری مسلمان ہوتے ہی وہ ہیں جو اپنے بزرگوں قائد کرتے ہیں اور چھوٹوں پر چپت کرتے ہیں وہ بچے جو جوانی کی تانگ میں آپ کی محبت شیار اور دعا میں جنت لعیف ہیں علماء ہیں محلے کے بڑے ہیں دوسروں کے بلرگ ہیں ان سب کا احترام کرنا مسلمانوں پہ واجب ہے عمر کے کسی حصے میں ہو کوئی صاحب علم ہے تو اس کی عزت کر رہے ہیں کوئی صاحب تقویٰ ہے تو اس کا احترام کر رہے ہیں قدر صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبی حضرت زبیر زبیر بن عبام جو سالہ علیہ السکر ہے آگے بڑھتے ہیں تو دوسرے بجائدین پیچھے بڑھ جاتے ہیں لیکن جناب حضرت زبیر بن عبام سمجھ جاتے ہیں کہ جناب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلوار مجھے عنایت فرمانا نہیں چاہتے ہیں پھر جناب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارد تو یہی فقرات آتا ہے کہ تننے سے کوئی ہے جو یہ تلوار لے اور اس تلوار کا حق ادا کر مجھے حدیر میں یوں تو ہر ایک ہے جس کے دل میں یہ تمنہ ہے جناب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لے لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی عوث و قدر کے سرداروں میں سے ایک سردار نقیبانِ انسار میں سے حضرت عبود جانا قدمتِ عفقت میں آگے برسے اور عرض کرتے گا یہ تو انشاءت فرمائیے کہ اس تلوار کا حق کیا ہے کہ میں کوشش کروں گا کہ اس تلوار کا حق ادا کروں انشاءت فرمایا کہ اس تلوار سے کوئی مسلمان رخمی نہ ہو اور کوئی کافر اس تلوار کی زد سے بچ کے نہ جائے عبود جانا اپنے دور کے مانے ہوئے تہلوان ہے عبود جانا اپنے دور کے مانے ہوئے شمچیر جانا مسائلہ میں قذاب کے خلاف عرید عبوب اکر صدیق کے دور میں مسلمان جب اس کے حدیقے کے آگے کھڑے ہو گئے اور وہ محور قلعہ بند ہو گیا اور جن کا فاسہ پلت نہیں رہا تھا تو عبود جانا نے کہا مجھے اٹھاؤ اور کسی طریقے کے فصیل کے باہر اندر پھیک دو میں جاتا ہوں اور دروارہ کھولتا ہوں اور مسلمانوں کے لئے فاسہ پلت دیتا ہوں عبود جانا جناب رسالک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ دست مبارک سے وہ تلوار لیتے ایک ریش بھی سرک رمالوں کے پاس تھا وہ اپنے ماتھے پہ بانتے ہیں اور اکڑتے ہوئے میدان جنگ میں چاہتے ہیں رشاہ جانا بھی ہوتا ہے کہ اگر یہ چال اللہ کو پتہ نہیں لیکن میدان جنگ میں یہ چال بہت خوب ہے کہ یہ دشمن کے دل کو ترہ دینے والی ہیں عبود جانا وہ تلوار جناب رسالک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ میں لیے آگے بڑھتے ہیں جنت کا ایک پروانہ ہے جو ان کے ہاتھ میں ہے اپنے دور کا مشہور شمشیر رن جو دشمن مقابل میں آیا زمین کا کھیت ہو گیا آگے بڑھتے ہیں ایک سب کی ایک ترے سے نکلتے ہیں دوسرے ترے تک پہنچ جاتے ہیں کوئی دشمن ایسا نہیں جو ان کے تلوار کے رجب میں آیا ہو اور بچاؤ پچاسوں کونوں نے کھیت کر ڈالا سب کی پیچھے پہنچے ہوئے تھے پھر دشمن سامنے تھا لیکن صورتحال یہ تھی کہ اس کی پی حضرت عبود جانا کی طرف تلوار ہوا میں لہرائی لمحوں کی بات تھی کہ وہ اس کی گردن کے گلنے والی تھی کہ انہوں نے قبردار کیا اور دشمن پلٹ کے ان کی طرف دیکھا دیکھا حضرت عبود جانا کہ یہ مرد نہیں عورت اور عورت نے دیکھا کہ عبود جانا کی تلوار ہوا میں لہرائی ہے اور کسی لمحے تازہ بار کر رکھی ہوئی ہے یہ تلوار اس کی گردن پر گر سکتی ہے توکہ آنکھوں میں آنس موتر آئے بہت آنکھوں میں پھر گئی گھوا کے اس نے کہا تم نے مجھے پہچانہ نہیں میں عبود جانا کی بیگی ہند ہوں حضرت عبود جانا ایک لمحے کے لیے کام ملوے پڑ گئے حضرت زبیر بن عوام حضرت عبود جانا کے ساتھ ساتھ فرماتے ہیں میں یہ دیکھنا چاہتا تھا جنال عبود جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط آئیت کی تھی ابو جانا پر کہ تلوار کا حق ادا کرو تو یہ تلوار کا حق کی طریقے سے ادا کرتے اگر میں نے کہا توقف کے بعد ابو جانا اپنے تلوار کو جو ہوا میں لہر آ رہی تھی اتار لیتے اور اس جلس لوڑ جاتے ہر دن روائے دروان پھوچھتے ہیں کہ کیا بات تو میں اپنے حابلے کو تکمیل نہ کی تلوار بلند تو ہوئی لیکن چھوٹی کسی پہ نہیں کہا آپ نے دیکھا نہیں یہ ایک عورت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ایک ضعیف عورت پہ نہیں اٹھ سکتا احنام کے خانون جنگ و سرحہ میں یہ بات واضح ہے کہ ضعیفوں عورتوں بچوں پر عملہ نہیں کیا جا سکتا پڑھا ہے حضرت ابو دجانہ نے کہ جناب رسالت پراہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کی توہین ہے کہ ایک کمیل اور عورت پر اٹھے گی یہ تو جرید دشمنوں کے مقابل اٹھے گی اور ان کو چہے پیٹ کرے گی حضرت ابو دجانہ انہوں صفحوں کے جر راتے جا رہے تھے اور وہ صلی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر دشمن کے صفحوں کو چیر رہے تھے وہ جو بڑے فقر کے ساتھ آئے تھے بڑے ناس کے ساتھ آئے تھے وہ جن کے ساز و سلا ایسے تھے کہ جنہیں دیکھتے آنکھیں تیلی آ جاتی تھے جن کے پاس ہزاروں طرح کے بھالے تھے سان کے جن کے پاس پچاسوں طرح کے تیر تھے جن کے پاس بہترین ہنڈی تورانی ایرانی اور عربی تلواریں تھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجاہدین سے ور نہ ہو سکتا ہے مجاہدین نے بھگایا دشمن کو دھکیلا دشمن کو تو یہ درجہ دھکیلا کہ دشمن اپنے قیموں کو بھی چھوڑ کے آگے نکل گئے مجاہدین لوٹے میدان جنگ میں سکوٹ تھا پچاسوں چیزیں ادھر ادھر پڑھی ہوئی تھیں غنیمت جمع کی جانے لگی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیسی آمیل ایسر بھیجتے تو اقاری مقرر فرماتے تھے جو پھر ایمفال کی تدابت کرتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ غنیمت کا اثر مقرر فرماتے تھے جو غنیمت کو جمع کرتا اور بعد میں مجاہدین تقسیم کرتا یہ غنیمت جمع کی جا رہی تھے مجلمان فتایاب و کامران تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ سے اپنی فوج کو لڑا رہے تھے و حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علیہ وسلم حضرت علیہ وسلم ابن عقاد صدرت ابو طلحان تاریخ حضرت طلحان ابن عبید اللہ اور کچھ اور صحابہ اکرام مسلمان ہر طرف مہدار جن میں تھیلے ہوئے تھے کہ عبداللہ ابن جبہر کے ساتھیوں نے حضرت عبداللہ ابن جبہر سے کہا کہ اب تو غنیمت جمع کی جا رہی ہے جنگ ختم ہو صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جنگ کے جاری رہنے تک کے لیے تھا اب جنگ ختم ہو گئی تو ہم یہاں بیکار کھڑے رہے کے کیا کریں آپس بستگو ہوئے کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ نہیں یہیں پھیڑے رہنا چاہیے بلا لحاظ اس کے کہ جنگ ختم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اور کچھ کا خیال یہ تھا کہ نہیں اب جنگ ختم ہو گئی یہاں کھڑے رہنا بے پاعتا ہے حضرت عبداللہ ابن جبہر نے کہا کہ میں یہاں سے خود نہیں ہلوں گا ان کے ساتھیوں میں سے ایک نے کہا میں آپ کے ساتھ ہوں دوسرے نے کہا میں آپ کے ساتھ ہوں تیسرے نے کہا میں آپ کے ساتھ ہوں جس نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم یہاں سے اس وقت تک نہیں جریں گے جب تک جنابی رکھانے پرانہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم نہ آتے کچھ لوگوں ہیں جو اپنے آپ کو بہت علمان سمجھتے ہیں دارشور سمجھتے ہیں کیا